لیمرا نیوز گاندھی کا شروع ہوتا ہے اس کے پیرلل لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے گوڑ سے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ادنا سا چیز تھی اس کو بڑا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو یہ کیا صورتحال ہے اور کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو بچار دھارہ کی جو لڑائی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے آپ نے جیسا کہا کہ یہ اس سمیے سے جب گاندھی جی کی حتیہ ہوئی تھی وہاں سے یا اس سے پہلے بھی آپ کہہ سکتے کہ اس کی شروعات ہوئی تھی اور جو لوگوں نے گاندھی جی کی حتیہ کی یا جو لوگ اس کے پیچھے تھے اس سادش کے پیچھے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ گاندھی جی کی حتیہ ہو جائے گی گاندھی جی کے بہت کے بعد گاندھی ویچار دھارہ اپنے نام لپت ہو جائے گی سواپت ہو جائے گی کوئی ان کا نام لیوہ نہیں ہوگا لیکن ہوا اس کے ویپریت گاندھی جی شریر سے ہمارے ساتھ نہیں رہے لیکن ویچار دھارہ سے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے دیش کے ساتھ ہے اور پوری دنیا آج اس بات کو سویکار کر رہی ہے تو دو ویچار دھارہ جو میں نے کہا کہ یہ بہت شروع سے آزادی کے پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ سنگر چل رہا تھا تو گاندھی جی کی جو ویچار دھارہ تھی آپ سب ہم جانتے ہیں ان کی ویچار دھارہ کو کہ وہ سردھرم سنبھاؤ میں وشواس کرتے تھے لوگتنت میں وشواس کرتے تھے اور اپسی بھائیچارگی میں وشواس کرتے تھے اور جو دوسری ویچار دھارہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے جو گھوٹسے کی ویچار دھارہ ہے وہ لوگ مضبوط ہوئے ہیں ستہ میں آئے ہیں ان کی حکومت بنی ہے لیکن وہ یہ بان کر چل رہے ہیں کہ یہ جو ہم کو اوسر ملا ہے اس کو کسی طرح سے ہاتھ سے گوانا نہیں ہے اور وہ ہر وہ طریقہ وہ ہر وہ راستہ وہ اپنا رہے ہیں جس سے وہ ستہ میں بنے رہے حکومت بنے رہے تو ہمارا یہ ماننا ہے جو بھی گاندی جی کی ویچار دھارہ کو ماننے واہے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سنگرش جو ہے وہ لمبا سنگرش ہے چونکہ یہ ویچار دھارہ کا صرف ستہ پانے کے لیے یا حکومت بنانے کی لڑائی نہیں جہاں تک نیتکتہ کی بات ہوتی تو یہ شبد بن گیا کیونکہ نیتکتہ جب دیکھا آپ بہت پہلے سے آپ خود ممبر افارلیمنٹ رہیں تو ابھی جو چیز ہے اس میں وہی بات آگئی کہ جب ہم جیتے ہیں تو وہ نیتکتہ جس کو ہم بات کرتے تھے اس کو دور رکھا جائے یہ زیادہ تر پارٹیوں میں آ رہا ہے خاص طور سے ہم اگر کانگریز کی بات کرے تو یہ تلک سوال ہوگا کہ ابھی ہم جو چیزیں ہم دیکھتے تھے وہ چیزیں کانگریز بھی دیرے دیرے اڈاپ کرتے جا رہے ہیں ہم اس کو سوٹ ہندو کہہ سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک کے ووٹ پانے کے لیے کچھ چیزوں سے ہم اگر کنارہ کشی بھی کر رہے ہیں تو اس کے باتے دیکھے ایسا لئی ہے ایسا میں نے کہا کہ کانگریز کی جو وچار دھارہ ہے وہ گانڈی جی کی وچار دھارہ تھی گانڈی جی بھی میں نے سبستہ ہو کہ کسی ہندو سے وہ کم تھے ان کا جو ہمیشہ ان کی جو شروعات ہوتی تھی وہ بھجل سے ہوتی تھی اور سبھی لوگ اس پر شامل ہوتے تھے اور جو ایک ہندو کا جو ایک کریکٹر ہوتا ہے یا ان کی جو بتیت ہوتا ہے وہ گانڈی جی تھے وہ ایک سمبول تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندو ہوتے ہوئے بھی ان کی جو وچار دھارہ تھی وہ یہ تھی کہ سبھی سبھی دلوں کو یا سبھی وچار دھارہ کو یا سبھی دھرموں کو کا وہ لے کر چلنے میں ہی نشکہ بھلا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے وہ سوفٹ ہندو تو نہیں تھے وہ وہ تو پوری طرح ہندو تھے لیکن اس کے بابجوت ان کی وچار دھارہ یہ ہی تھی اسی طرح آپ دیکھیں جتنے بھی چاہی درہ گانڈی جی رہی ہو پڑی جوال لہروں رہے ہو اور دوسرے لوگ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں کہ وہ ناستک تھے وہ دھرم کو نہیں مانتے تھے سبھی لوگوں کا ہندو دھرم میں لیکن وہ دکھاتے نہیں تھے دھرم کا استعمال راجیتی کے لیے نہیں کیا انہوں کو لے کسی نے بھی نہیں کیا تو اسی لیے لیکن یہ جو آج جو لوگ ہیں ستہ میں وہ تو دھرم کا پوری طرح سے جس کو کہا سکتے ہیں میسیوز کیا جا رہا ہے اپنے راجیتی قلاب سوال ہے جب ہم گانڈی جی کے پہلل میں ٹھیک گھوٹسے کو آج جب کھڑا کیا جاتا ہے جب گانڈی جی کے پہلے تیتی آتی ہے یا جن تیتی آتی ہے تو ٹوٹر شوشل میڈیا پہ گھوٹسے زندہ باد گھوٹسے نیسنویوں کو ٹرینڈ کرائے جاتا ہے آج جو یوت ہے اس کے ذہن میں صحیح تصویر نہیں ہے گانڈی جی کی یا ہمچے ویزن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو شوشل میڈیا پہ یا یوت کو کیسے ریپریزنٹ کریں نہیں وہ تو کرنا پڑے گا ہم لوگ کو یہ بات آپ کا صحیح ہے کہ جو نئی پیوڑی ہے جو خاص طور پر ادھر جو پچھلے ایک دو دشک سے جو نوجوان آئے ہیں جو یوہ شکتی آئی ہے وہ گانڈی جی کے اس جو ان کا بچار تھا یا جو ان کا جو ان کا کارنامہ تھا اس سے پوری طرح سے واقف نہیں ہے اور یہ ہم لوگوں کا دوش ہے ہم لوگوں کا یہ ہونا چاہیتا ہے کہ جو بھی نیا جنرشن آ رہا ہے اس کو گانڈی جی کے بارے میں پوری طرح جانکاری دی جائے اور پورے اب سوطنطرہ سنگلامی کو لے لیجی آزادی بہت سارے بچے جو آج کے بچے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اتنی آزادی میں اتنی قرباری ہوئی اتنا بلیدان لوگوں نے کیا اور اتنے سنگھرش کے بعد ہم آزاد ہوئے جو کہ انہوں نے جب آنکھ کھولا تو کہیں ان کو یہ سب دکھائی نہیں پڑا تو اس لیے وہ وہ تمام اتحاس یا تمام گھٹائیں اپنے جو لئی پیڑی ہے اس کو اس سے افغد کرانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کارن یہ بھی ہے کانگریس سے کا جو آج یہ استیتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو لئی پیڈی آئی ہم اس کو جڑ نہیں سکے اپنے مچاردھارہ سے اقلیت کی بات کریں تو مسلمانوں کو بھی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیسے ریپریزنٹیشن کے طور پر ان کو آگے بڑھانگے اور کیسے ان کا جو ووٹ ہے وہ حاصل کریں گے لیکن ہم لوگ کاغنس پارٹی کبھی ہندو مسلمان کے نظریت سے نہیں دیکھتی ہے جیسا پہلے پہلے بھی کہا ہمارا مقصد ہے کہ ہم سب کو لے کے چلے یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں جسے پیچھلے دلوں سچر کمیٹی جب ڈاکٹر بن محمد سنگھ تھے تو وہ رہے پر آئی تھی سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی اس کی آدھار پر کچھ فیصلے لیے گئے کچھ لیٹرے لیے گئے تو اس کا عدیش یہ تھا کہ کسی بھی سماج کو اس کو جانچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑا ہے کہ سماج میں جو سب سے کمزورور کے لوگ ہیں جو گازی جی بھی کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی پولیسی بننی چاہیے کوئی نیتی بننی چاہیے کوئی یوجنہ بننی چاہیے تو ہمیں جو انتیب پیدان پر جو بکتی ہے جو جو کتار میں سب سے پیچھے کھڑا ہے اس کو دھیان میں رکھ کر ہم کو اپنی یوجنہ بنانی چاہیے تو کانگریس نے یہی دیکھا کہ ہمارے دیش کے اندر چونکہ ڈھلیت سب سے ویکر سکشل ہیں پھر سنکھیک ہے پھر اور دوسرے لوگ ہیں تو سب کو موقع ملے سب کو دیش کی مگدھارہ سے کیسے جوڑا جائے اس کے لیے کانگریس پارٹی نے پریاس کیا لیکن آج اس کو دوسرے طریقے سے رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپیزمنٹ کیا تو اگر اپیزمنٹ کیا کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کا پھر مسلمان کیوں پیچھے ہے مسلمان آج چاہے آپ نوکنی میں لے لیجئے بزنس میں لے لیجئے کسی بھی سب پہ لے لیجئے آج وہ پیچھے ہے تو اپیزمنٹ ہوا ہوتا تو آج مسلمانوں کی حالت نہیں ہوتا بہت اچھا سوال دیا بھائی سوال بھائی سوال بھائی سوال بھائی سوال بھائی یہ ذمہ داری جو ہے وہ کانگریس نے پولی طرح سے کوشش کی اپنے جو صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ سچر کمیٹی اسی لیے بنایا گیا جب بھائی پوری طرح سے اس بات کا دھیان کرے اور بتائے سجھاؤ دے اس کے بعد مشرا کمیشن بلائے گیا تو مشرا کمیشن کو اس لیے بلائے گیا کہ وہ سجھاؤ دے کہ کس طرح سے جو بیک ورڈنس ہے مسلمانوں کے اندر یا سکتے ہوگا اس کو کیسے دور کیا جائے تاریخ صاحب آپ سچر کمیٹی کی بار 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 بات کر رہے ہیں دو ہزار چھے میں سچر کمیٹی بنی دو ہزار چوتہ تک کانگریس کی سرکار رہی اگر آپ کو پتا چل گیا تھا کہ مایناٹی اتنے پیچھے ہے تو ان جو گیٹ جو آپ کو آپ کی کینز میں سرکار تھی کئی ریجوم سرکار تھی ان جو چھے آٹھ سالوں میں آپ نے کیا کیا بہت کچھ کیا کوئی ایسا آپ نے کوئی ایسی جو ہے ریپورٹ اس میں بھی تیار بلکل ہم نے ہم نے ہر طرح سے کوشش کی خاص طور پر ایڈوکیشن میں آپ کو جانکاری ہم دینا چاہے کہ کہ ہم لوگوں نے الیگل سیٹی کے چونکہ ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ کچھ سیٹی بنائی جائے الفصر حقوق کے لیے تو اس کے لیے پانچ جگہ محسوس ہوئی نا چار 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 جگہ ایک بیہار میں محشد آباد اور بھوپال چار جگہ تو چار جگہ وہ ایک فل فلج جو سلٹرل انیورسٹی ہے وہ حقوق کے لیے چونکہ لیگل انیورسٹی ایک ریکنگنائز یا کہیے اچھا انیورسٹی بالا جاتا ہے دیش کا سلٹرل انیورسٹی تو چار سلٹرل انیورسٹی کھلنے کی بات کی گئے اس کے ساتھی ساتھ بہت سارے فیصلے لیے گئے اس دوران میں جیسے جیسے جو جو سجھاو آتے گئے ان پر فیصلے لیے گئے اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو سنکھک کے آہ انسیوشنس ہے اس کو ہر طرح اس کا ریکونیشن ہولا چاہیے اس کے لیے بھی ایک کمیشن بلایا ہے کارپس بنایا تھا وہ آزاد بنایا ہے نہیں کارپس بنایا ہے کمیشن بلایا ہے کیونکہ یہ اکثر یہ شکایت ہوتی تھی ہے کہ ہم لوگ جو مائیٹی کے لوگ بلاتے ہیں اس کو ریکونیشن نہیں دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے کمیشن بلایا گیا تو کام تو ہوا ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے لیکن نے ہم لوگوں نے اتنا پرچار اوپر سال نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا یہ ہم لوگ سے ضرور غلطی ہوئی ہے آخری سوال اور ہندو میں فرق کرنا پڑا یا کانگریس دیکھیں انہوں نے بہت اچھا سے اس کو ایکسپلین کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس پر بولنے ہی کوئی شکتہ نہیں ہے ہندو اور ہندوتو کے بیچ میں کیا ڈیفرنس انہوں نے صاف کہا پتہ ایک شد میں ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ جو گاندھی کا جو یہ تھا وچار دھارا تھا وہ ہندو بیس تھا مطلب ہندو دھرم کبھی نہیں سکھاتا ہے کہ آپ دوسرے دھرم کو نیچا دکھائیے یا دوسرے دھرم پر آپ کوئی ضرب کیجئے ہندو دھرم تو ایسا ہے کہ سبھی لوگوں کو اپنے میں سواویش کرتا ہے تو یہ بات رولے کہا ہے اور ہندوتو جو ہے جو آج جو بھارتیانتہ پارٹی آریس ایسا یا دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کے وہ وہ ہے ہندوتو اس بات کو بہت اچھا سے ایکسپلین کیا ہے کہ گاندھی گاندھی باد ہے جو گاندھی کو بانتے ہیں وہ ہندو ہے اور جو گھرسے کی بیچ آدھرہ کو بانتے ہیں وہ ہندوتو ہے اچھا صاحب اوائیسی صاحب اوائیسی صاحب اوائیسی صاحب اوائیسی صاحب آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کس لیے آ رہے ہو اس کو کہنے کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں وہ صرف یہاں نہیں آ رہے سارے ہندوستان میں جا رہے ہیں کوششن کی یہی ہے کہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بی جے پی اس کو کیسے مدد پہنچائی جائے اگر بی جے پی کا بی ٹیم کہا جا رہا ہے تو غلط نہیں ہے دو ادار بارہ تک وہ آپ کے ساتھ تھے تھے تو صحیح ہے اس وقت نہیں نہیں اس وقت تک وہ پورے ہندوستان میں نہیں گھوم رہے تھے اس وقت تک اس وقت تک وہ محدود تھے حضر آباد تک تو وہ ٹھیک تھا وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جز دن انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم سارے ہندوستان میں ہم جائے گے اور سارے ہندوستان میں چلاؤ لڑے گے تو اور مسلموں کو ایک کریں گے مسلم اتحاد المسلمین کا نام ہی ان کا ہے تو اتحاد کریں گے مسلمانوں کا تو یہ کیسے کس کو فائدہ ہو آج کے محول میں اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو فائدہ کس کو نہیں ابھی تک جیسے یوپی کی بات کی تو کونگرے جانے کب سے نہیں آ رہی ہے بسے بھی نہیں آ رہی ہے اگر ایک مسلم رہنما ہم ہمارے خالی خالی اتحاد پردیش کی بات نہیں ہے پورے ہندوستان میں جا رہے وہ ابھی بیہار کے بیہار میں اگر وہاں جو مہاں گڑونزری کی سرکار اگر نہیں بلی تو اگر کوئی ذیبہ دار ہے تو وہ ذیبہ دار ہے سر ویزن کو لے کر جو آپ کا مطا ہے اس پہ سر کیا کچھ آپ کی پلاننگ سونگی ان کے گاندھی جی کے ویزن کو اور اس کا انٹرینٹیشن ایسے ہوگا دیکھیں پھر سے ہم لوگ کو ایک منظم طریقے سے گاندھی جی کا ایک جو بچات دار ہے اس کو لے کر خاص طور پر ینگر جنریشن میں جانا پڑے گا نئی پیڑی جواری اس کو جانا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ گاندھی جی کا کیا کنٹیبوشن تھا کیا ویزن تھا گاندھی جی کا دکھل ہندوستان بھارت کیسا بھارت بننا چاہیے آزادی کے بعد جو ان کا ایک اپنا کنسیپ تھا ٹھیک ہے اس میں ہم ترمیب کر سکتے ہیں آج موڈن ایج ہے آج دوسری طریقی کا محول ہے گاندھی جی جب آج سے ستر سال پہلے ایک دوسرا محول تھا اس میں ان کی ایک سوچ تھی لیکن ان کا ایک چیز بہت کلیر تھا کہ جب تک ہم آت نربھر نہیں بنیں گے جب تک کہ ہم سوالم بھی نہیں بنیں گے تب تک بھارت مضبوط نہیں ہو یہ ان کا ماننا تھا تو وہ آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں اس بات کو مانتے ہیں وہ حقیقت ہے ابھی کانگریس اس الیکشن میں لیڈرشپ کو آگے بڑھائی گے اپنی یا کسی پارٹی کے ساتھ چل کر اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم صرف سیکلر مائنسٹ کی بات کریں نہیں دیکھیں کانگریس ایک نیشنل پارٹی ہے آج یہ اتنی بری حالت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد دو سو ایسی سیٹے ہیں پارلیمنٹ کی جہاں کانگریس اور بی جے پی کا سیدھا سنگھرش ہے اور بہت ساری نیشنل پارٹیاں ہیں ہماری کوشش ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا یو پی جو ہم لوگوں نے بنایا تھا یا سونیا جی کے انیشیٹیو کو بنا تھا وہ تو انہوں نے کوشش ہی کی کہ تمام جو جو دھرم نرپکش پارٹیاں ہیں یا جن کا وشواس دھرم نرپکشتہ میں ان سواب پارٹیوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کیا تھا اور دس سال ہم نے سرکار چلائی تو ہم تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام دھرم نرپکش دلو کو اپنے ساتھ لے کے چلے اس طرح کی کوئی ہم وہ کولیبریشن دیکھنے کو ملے گا اس ایلیکشن میں یہاں یو پی کا ہم نہیں کہہ سکتے تو ابھی تو سمیہ ہے لیکن یہاں پریانکہ گاندھی جی ہیں اور ان کے پوری ٹیم یہاں کام کر رہی ہے ہمارے کانگریس پارٹی کے سب لوگ نیتا لوگ لگے ہیں تو جو چیز چھل کر آئے گی اس کے حساب سے ہم لوگ کام کرے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی